جا کر لڑکوں کے ساتھ بائی فرنڈوں کے ساتھ زناکاری کے اڈے میں ملووث ہیں کون ہیں اس کے ذمہ دار آئے عیش کرنے والو آئے عیش کرنے والو میرے رب حسول جلالی والی کرام کی نگاہوں سے تمہارے گناہ پوشیدہ نہیں ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس ہوتل کا سی سی ٹی وی کیامرہ تمہیں دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور انقریب اس دنیا میں زلط والی موت تمہیں دیکھ کر آخرت میں خطرناک دردناک اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا جو اے سے عیش اور عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کھانے کے اندر فضول کرتی شادی بیاں میں فضول کرتی وَلَا تُصْرِفُو اللہ کہتا ہے فضول کرتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ فضول کرتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا کبھی اللہ فضول کرتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ کے نفرت کرتا شیطان کے بھائی ہو آپ لوگ شیطان کی بہنیں ہو اللہ کی دیوی دولت کو انجائے کرتے ہوئے یہ مت سوچنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری دولت ہماری مرضی کون بھی ہم نہ بات کرنے والا نہیں ہماری مرضی ہاں ہاں گزار لو کتہ مرضی گزارو گے ایک ایک پائی کا حساب میرا مالی قیامت کی دن اللہ تم سے لے گا ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مزلله ومن يزلله فلا هاديله واشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا اما بعد فائنا خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدي وحدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعا اللزین ظلموا ما اطرفوا فيه وكانوا مجرمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لخدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وانلمنی ما ينفعونی وزدنی علما اللہم زینا بزینة لیمان وَجَعَلْنَا هُدَاتَمْ مُحْتَدِينَ محترم دینی اور اسلامی بھائیو پرداناشی عزت معاب ماں اور بہنوں آج گیارہ اکٹوبر دو ہزار چوبیس بروز جمع ویجے وارہ شہر کی سنت نگر کی مزدد مبارک اہل حدیث میں جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں عیش پرستی اور اس کی مزمت اس عنوان پر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لبکشائی کرنے کے لئے کھڑا ہوں خطبہ مسلونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی سورہ حود کی ایک سو سولہ نمبر کی آیت ہے وَاتَّبَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے مَا اُتْرِفُ فِيهِ جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی عیش و آرام دیا گیا تھا وَكَانُوا مُجْرِمِين اور یہ گنہگار تھے اللہ نے دنیا میں آزمانے کے لئے جو دولت جو آرام ان کو دیا تھا یہ لوگ اسی میں پڑ گئے اور گنہگار بن گئے جبکہ یہ دنیا کا مال وقتیہ طور پر ہے آخرت کا عائش ہمیشہ ہمیشہ کا ہے آس دنیا میں جو لوگ عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں عائش و عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ عائش ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے دنیا میں عائش پرستی کرنے والے عیاشی کرنے والے بہت سارے آئے اور چلے گئے آج قبروں کے اندر مدفون کیا ان کے ہڈیاں بھی مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں ایسے بڑے بڑے حاکم و حکمران ایسے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ ایسے بڑے بڑے دنیا کے سورما دنیا میں آ کر چلے گئے ان کی عیاشی ان کی عائش نہ دنیا میں کام آئی نہ آخرت میں کام آئی جب بھی دنیا ان کا نام لے کر یاد کرتی ہے ان پر مذمت کرتی ہے اور ان کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے جیسے فیراؤن تھا جیسے قارون تھا جیسے حامان تھا یہ کون تھے یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ایک نمبر کے ظالم ایک نمبر کے جابر اور بڑی ہی عائش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کیا ہوا ان کا انجام سب جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی جا بجا ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے نمروت کا انجام کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا فیراؤن کا انجام کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا حامان اور شداد کا انجام کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا خارون کا انجام کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کامیابی ہے نہیں ایمان صحت اور عزت یہ سب سے بڑی کامیابی کے علامت ہے ایمان صحت عزت یہ تین نعمتیں اگر کسی کے پاس ہے ایمان مطلب توحید والا ایمان عزت مطلب اسلام کی عزت صحت مطلب دنیا میں امن اور سکون اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے برے شر اور خوف سے پرسکون رہنے والا دل یہ تین اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں دولت کامیابی کا نتیجہ نہیں ہے اگر دولت کامیابی ہوتی تو دنیا کے سب سے بڑے کامیاب خارون ہوتا جس کے پاس اللہ بہت بڑا خزانہ دیا اس کے خزانوں کے ساتھ اللہ زمین میں گاڑ دیا اسے میرے بھائیو عیش و عشرت کرنے والے عیاشی کرنے والے دنیا سے مٹ گئے آج ہم چھوٹی موٹی کیا دولت آگئی عیش و عشرت میں پڑ گئے نمازوں کو چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے گھر کو بھلا دیا اسلام کے احکامات کو ہم نے پامال کر دیا ہمارے زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے ہمیشہ بڑی LED TV کے اندر بڑے بڑے چینل چلتے ہیں اور ان چینلوں کے اندر یا تو سیریل چلتے ہیں یا فیلمیں چلتی ہیں ہر ہمیشہ گھر کے اندر ناچ گانے اور ہر ہمیشہ DJ اور باجے کی میزک آتی رہتی ہے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا تھوڑی دولت کیا آگئی گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دیئے بڑے بڑے کار لینا شروع کر دیئے بڑے بڑے سائٹ لینا شروع کر دیئے بڑی 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 بلڈنگیں بنانا شروع کر دیئے ارے دولت عیش و عشرت اور عیاشی کرنے اللہ نہیں جاتا ارے تم سے بڑے مالدار تھے وہ لوگاں جو آج مٹی کے اندر دبے پڑے ہیں صحابہ کے اندر بھی مالدار صحابہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مالدار صحابہ ان کی صیرتیں پڑھ کر دیکھو کبھی انہوں نے عیش کی زندگی نہیں گزاری کبھی انہوں نے عیاشی کی زندگی نہیں گزاری نعوذ باللہ ان کی زندگی کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لئے مشعل راہ بنا دیا ہمارے لئے مشعل راہ بنا دیا ایسی زندگی گزارو ساری دولت رکھ کر بھی پراغندہ حال اور یہاں تک کے آسودہ زندگی اور بڑی حصادی زندگی دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ان میں امیر المومن ان کون ہے اور اس میں عوام الناس کون ہے اللہ اکبر بادشاہوں میں بھی اچھے بادشاہ گزرے ہیں ظالم بادشاہ گزرے ہیں عیاشی اور عیش و عشرت کر کے عیاشی کرنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر مظیمت بیان کر دیا اور اچھی بادشاہت کرنے والوں کی اللہ تعریف قرآن کے اندر بیان کیا حضرت دعود علیہ السلام بھی ایک بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام بھی ایک بادشاہ تھے اللہ ان کو بھی حکومت دیا تھا ان کو بھی دولت دیا تھا ان کے پاس بھی عیش و عرام کے چیزیں تھیں لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ہمیشہ اللہ کا ذکر و عذکار کرتے تھے تھوڑی دولت کیا آگئی ہماری زندگی سے اسلام چلا گیا نبی کے زمانے میں دو منافق آئے تھے انہوں نے نبی سے مطالعہ کیا تھا اللہ کی نبی اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں دولت مند بنا دے نبی نے کہا دولت اللہ کی آزمائش ہے دولت نہ مانگا کرو بغیر مانگے تمہاری محنت اور کوششوں سے اللہ اگر مقدر میں رکھا ہے تو تم کو دے دے گا دولت مانگنے والی چیز نہیں ہے اگر مانگنا ہے اللہ کی جنت کو مانگو اگر مانگنا ہے اللہ سے نیک ہدایت اور عزت اور آفیت مانگو دولت مانگی جانے والی چیز نہیں ہے اللہ کی نبی سے صحابہ ان دو منافقین نے کہا نہیں اللہ کی نبی ہمیں چاہیے ہم کو دولت چاہیے اللہ کی نبی نے ان کے لئے دعا کر دی اے اللہ ان کی دنیا آباد کر دے اور ان کو دنیا میں عیش و عشرت کا سامان مہیا کر دے خرآن مجید سورة توبہ کے اندر اس کا ذکر ہے دو آیتیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نازل کیا اسی پر آٹھ اور اسی پر نو نمبر کے آیت یہ اسی پر ساتھ اسی پر آٹھ نمبر کے آیت غالباً یہ دو آیتیں ان کے متعلق نازل ہوئیں ہوا کیا پانچ اخت کی نماز میں آنے والے ان کے پاس مویشی بڑھ گئے ان کی دولت بڑھنے لگی پانچ نماز میں آنے والے دو نمازوں میں آنا شروع کیے اور دولت بڑھ گئی ایک نماز میں آنا شروع کیے اور دولت بڑھ گئی مدینہ کے باہر اپنے ریورد کو سمال لیں اپنے جانوروں کو بیوڑا بان لیں بہت دور چلے گئے ہفتے میں ایک بار جمعہ جمعہ میں آتے تھے اور دولت اللہ دے دیا نمازوں میں آنا ہی گل کر دیئے نبی نے پوچھا کہاں ہی وہ لوگ اللہ کے نبی اپنی دولت کو سمالتے سمالتے کافی دور چلے گئے نماز بھی نہیں پڑھتے کیا بھی نہیں پڑھتے اچھا ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان کے جانوروں میں زکاة فرض ہے جاؤ ان کے پاس زکاة لے کر آؤ صحابہ آئے مانگنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زکاة دینا آپ پر واجب ہے کیونکہ اللہ اتنی دولت آپ کو دے دیا اے ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہم کیوں زکاة دے ہم کیوں زکاة دے ہم غیر مسلم تھوڑی ہیں جو انکم ٹیکس دیں گے آپ کو جزیہ دیں گے ہم کلمہ پڑھنے والے آپ کوئی زکاة نہیں دیں گے انکار کر دیئے نبی نے کہا ٹھیک ہے ان کی دولت ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا نبی کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانے میں وہ لوگ آئے افسوس کرتے ہوئے ہمارے سے غلطی ہو گئی آئے ابو بکر صدیق لے لیجیے زکاة جس زکاة کو میرے نبی نے نہیں لیا جس میرے نبی کو زکاة دینے سے آپ نے انکار کر دیا نبی کے سامنے صحابہ کو ہم وہ زکاة نہیں لیں گے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے زکاة کو انکار کر دیا عثمان غنی کے زمانے میں بیماری آ کر پوری دولت کے ساتھ ہلاک اور برباد ہو گئے میرے بھائیوں عیش و عشرت عیش اور عیاشی کی زندگی مت کسارو اللہ نے دولت دیا ہے تو جھولوں میں بیٹھ کر جھولنے کے لیے نہیں دیا بڑے بڑے امباسٹر کار لے کر گھومنے کے لیے نہیں دیا سونے چاندی کے زیورات پہن کر دوسروں پر فخر کرنے کے لیے اللہ نہیں دیا اس دولت کے اندر غریبوں کے مسکینوں کے محتاجوں کے اللہ حقوق رکھا ہے ان حقوقوں کو عدا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ گیا حالت نظامی ہے نبی علیہ السلام سکرات کی حالت لگ گئی ہے آپ علیہ السلام کو آپ بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اینی اعوذ بکا من غبرات الموت و سکرات الموت اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا اللہ مجھے سکرات کی موت سے بچا اس کے بعد جو الفاظ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے زندگی کے آخری عیام میں بیان کیا تھے وہ یہ تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے اللہ نہیں ہے کوئی عیش مگر عیش اگر ہے تو صرف اور صرف آخرت میں عیش ہے ایک مومن کے لئے آخرت میں عیش ہے دنیا میں اس کے لئے کوئی عیش نہیں ہے لیکن آج کا مومن آج کا مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت کا ٹھکانہ بنائے بیٹھائے میرے دینی اور اسلامی بھائیو درو اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالیٰ خوران مجید سورہ مریم کے پچاس پر نو نمبر آیت میں کہتا ہے فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَلَاؤُ الصَّلَاةُ وَالْتَّبَعُ الشَّحْوَاتُ فَصَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا اللہ کہتا ہے انقریب ایسے لوگ آئیں گے ایسے نالائق لوگ ان کے جگہ آگئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر کے شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے عیش و عشرتوں کے پیچھے پڑ گئے زمکاری کے پیچھے پڑ گئے فَصَوْفَ يَلْقَوْ نَغَيَّا اللہ کہتا ہے انقریب ان کو بھڑکتی انگار کے گڑے میں ہم ڈالیں گے کن کو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آج جا کر دیکھو مسلم نوجوان کہاں ہیں کلبوں کے اندر ناچ رہے ہیں مسلم لڑکیاں کہاں ہیں دوستوں کے ساتھ اپنے کالیج کے بائی فرنڈوں کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بیئر پیتی ہیں شراب پیتی ہیں مسلم لڑکیاں اور کلبوں میں جا کر ناستی ہیں برخہ نکال کر جنس بینٹ پین کر استغفراللہ استغفراللہ یہ آج کے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں ہیں آج کی دنیا میں چل رہا ہے یہ اور ہماری لڑکیاں کالیج کے نام پر تعلیم حاصل کرنے کے نام پر جاتی ہیں جا کر لڑکوں کے ساتھ بائی فرنڈوں کے ساتھ زناکاری کے اڈے میں ملووث ہیں کون ہیں اس کے ذمہ دار اے عیش کرنے والو اے عیش کرنے والو میرے رب حسول چلالی والی کرام کی نگاہوں سے تمہارے گناہ پوشیدہ نہیں ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس ہوتل کا سی سی ٹی وی کیامرا تمہیں دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور انقریب اس دنیا میں زلط والی موت تمہیں دے کر آخرت میں خطرناک دردناک اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا جو اے سے عیش اور عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ اللہ کہتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَعْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا کتنی ایسے قوم ہیں کتنی ایسے بستیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق اور برباد کر کے رکھ دیا یہ کون لوگ تھے ایک نمبر کے ظالم لوگ تھے اللہ نے ان کو صفوہ حسنی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ ایک نئی قوم ان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا فَلَمَّا أَحَسُوا بَعْسَنَا اِذَاهُمْ مِنْحَا يَرْكُزُونَ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو یہ بستیوں سے بھاگنے لگے يرْكُزُونَ بھاگنے لگے اللہ کہتا ہے لَا تَرْكُزُوا وَرْجِعُوا إِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ مَتْ بھاگو لَوْتْ آؤ اللہ کی جانب آؤ اپنے مکانوں کی جانب لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ شاید تمہیں سوال کیا جائے سوال کیا جائے اے مسلم میرے بھائیوں اے مسلمان میری بہنوں آج جتنی بھی دولت جتنی بھی حیثیت اللہ آج ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اممہ عائشہ بیان کرتی ہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو دن آپ نے لگا تار روٹی کھائے ہو دو دن زندگی میں کبھی سیر ہو کر آپ نے روٹی نہیں کھایا جب بھی کھائے ایک دن یا دو دن کے فاقے گزارنے کے بعد آپ کو کھانے کے لئے روٹی ملتی تھی نبی کی ساری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو سالن ایک دسترخان پر نبی کے سامنے جمع کیے گئے ہوں نبی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اما عیشہ کہتی ہیں کہ دو دو مہینے کے چاند آسمان میں دیکھتے خسم اللہ کی نبی کے گھر میں چولا تک نہیں چلتا تھا پکانے کے لئے ایسا فاقے کی زندگی نبی گزار کر چلے گئے صحابہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر بان کر کام کرتے تھے غزوِ قندق میں قندق کھودنے میں کائنات کے پیغمبر اپنے پیٹ پر دو دو پتھریں بان کر قندق کھودنے میں عام مزدوروں کی طرح مٹی اٹھانا مٹی کھودنے کا کام اللہ کے نبی کرتے تھے دو دو پتھر اپنے پیٹ پر بان کر نبی علیہ السلام ایک دن بھوک سے نڈال ہو گئے باہر نکل گئے آپ کے راستے میں ابوبکر صدیق ملے اور راستے میں عمر فاروق ملے تینوں ساتھی مل کر انساری ایک صحابی کے گھر گئے وہاں اس انساری صحابی نے نبی کے بھوک کو محسوس کر لیا آپ علیہ السلام کو کھانے کے لئے کھجوریں دیئے اور ایک بکری کو کاٹ کر اسے زبا کر کے اسے بھون کر نبی کے سامنے پیش کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے کھا کر پی کر جب وہ آپس لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے ساتھیوں آج وہ دن تھا دو دن سے ہم بھوکے تھے ہم کو کچھ کھانا نہیں ملا تھا بھوک سے نڑال ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے تھے اب اللہ ہم کو کھلا پلا کر بھیج رہا ہے خیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا ان نعمتوں کو کبھی نہ بھولانا ارے ایک مرتبہ کیا کھا لیے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا صبح دوپہر شام کتنی نعمتیں اللہ آج ہم نہ کھلا رہا کئیسی کئیسی نعمتیں کھلا رہا کھانے کے بعد کی دعا تک نہیں پڑتے ایک نمبر کے نا شکریہ ہمیں کھانے کے بعد کی دعا تک نہیں پڑتے گایاں بیلان ڈکاران دیا سرکا ڈکاران دیتی لیکن دعا نہیں پڑتے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيم انخریب آج کے دن ہم تم سے اپنے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے اے میرے بندے میں نے تجھے پہننے کے لئے کپڑا دیا تھا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے رہنے کے لئے مکان نہیں دیا تھا کیا تجھے ستر تھپانے کے لئے تیرے بدن پر عزت و عاب روکے لباس نہیں دیا تھے کیا تجھے گھومنے کے لئے میں سواریاں نہیں دیا تھا کیا تیرے سکون کے لئے بیوی بچے نہیں دیا تھا کیا تیرے عزت کے لئے تیرے معاشرے کے لئے جماعت میں ایک اہدہ نہیں دیا تھا بتا کونسی نیمت کی کمی تھی آکسیجن جو آکسیجن آج ہم فری میں لیتے ہیں تھوڑا آکسیجنٹ ہو گیا یا باڑی کے اندر آپریشن ہو گیا ایک آکسیجن کا سیلینڈر لے کر وینٹر لیٹر میں رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر بل بناتا ہے آٹھ گھنٹے آکسیجن کی دھائی لاک روپیے آٹھ گھنٹے آکسیجن میں رکھے تھے مریض کو آٹھ گھنٹے سوچو آج بچپن میں پائدہ ہونے سے لے کر ماں کے پیٹ سے پائدہ ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک اللہ کی فری آکسیجن کتنی لے رہے ہیں کبھی ان آکسیجن کا نعمتوں کا خدر کیے اور ایک کڈنی خریدنے کے لیے لاکھوں روپے دیتا ہے لاکھوں اپنی دولت کردیتا ہے کسی کے پاس سے مجھے کڈنی ڈونٹ کرا دو سالوں تک اللہ تیرے دو کڈنیوں کے زیرے تیرے بدن کے پانی کو فلٹر کرا کے نکالتا تھا کبھی اللہ کی نعمت کی خدر کیا نہیں کیا کھانا کھانے کے بعد جو بھی ہم کھاتے ہیں ہمارے کلیجے ہمارے پھیپڑے کے بازو ایک پھیلی رہتی جسے پتہ کہتے ہیں پتہ اس پتے کے اندر ایک پانی جما رہتا ہے ہریاء کلر کا معلوم ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے باڑی کا ایک تیزاب ہے جیسے ہی ہم کچھ کھاتے ہیں وہ پتے کا پانی ہمارے فوٹ پر جا کر گر کر سارے کھانے کو حضمہ کرا دیتا ہے ہمارے کھانے کو حضمہ کرانے والا تیزاب اللہ قدرت سے ہمارے پھیپڑوں اور ہمارے کلیجے سے نکال کر وہ تیزاب کو تیار رکھتا ہے اس پتے کے اندر جو سارے کھانے کو حضمہ کرا دیتا ہے پھر جب حضم ہو جاتا ہے اللہ دوسرا پانی پتے کے اندر اور تیار کرتا ہے ارے ایک ایک نعمت اتنی بڑی اتنی بڑی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آج ہم کہاں خدر کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی عیاشی کی زندگی میں پڑے ہیں ہم عیش کی زندگی میں پڑے ہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب جنت کو بنایا جنت کے آسو بازو دنیا کے آزمائشوں کو اللہ گھیر دیا جب اللہ جہنم کو بنایا جہنم کے آسو بازو دنیا کے عیش پرستی کو اللہ گھیر دیا اے دنیا میں عیش کرنے والوں اے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں تمہارا مقدر اللہ جہنم بنا دیا کیونکہ جہنم کے آزو بازو دنیا کے عیش و عشرت کو اللہ گھیر دیا آپ جتنے کالیج کو جا کر اپنا مو کالا کرتے ہیں گلفرینڈ بائی فرینڈ کے نام پر شادی ہونے سے پہلے عباشن کرنے جیسے زنا کرتے ہیں وہ یہ جان لے عیش و عشرت عیاشی کی زندگی گزارنے والوں تمہارا مقدر اللہ جہنم بنا دیا تم جیسے زانیوں کے لیے تم جیسے شرابیوں کے لیے تم جیسے عیش و عیاش پرست لوگوں کے لیے میرا اللہ پاک جنت تیار نہیں کیا تم جیسے خبیصوں کے لیے اللہ جہنم کا گھڑا تیار کیا ہے عیاشی کی زندگی مت گزارا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بشہوات ہم نے جہنم کے آزو بازو شہوات کی چیزوں کو گھیر دیا نفسانی خواہشات کو گھیر دیا اور جنت کے آزو بازو دنیا کے آزمائشوں کو ہم نے گھیر دیا اسلام پر چلنے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے انبیاء علیہ السلام آزمائے گئے جیسے صحابہ اکرام کو آزمائے گیا کھانا کھانا پڑے گا حلال لخمہ چکنا پڑے گا لیکن بھوک رہنا پڑے گا حرام سے بچنے کے لیے بھوکے فاکے گزارنے پڑیں گے حرام کو ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا توحید پر عمل کرتے ہوئے گردن کٹانا پڑے گا شرک اور بیداد کو کبھی کرنا نہ پڑے گا یہ آزمائشوں سے اللہ جنت کو گھیر دیا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں لا ترکزو ورجعو لا ما اترفتو فیہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے لوٹاؤ اللہ کی جانب لوٹاؤ اللہ کی جانب جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو عیاشی کی زندگی نہ گزارا کرو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں وَإِذَا عَرَدْنَا عَنْ نُحُ لِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اللہ سورہ بنی اسرائیل کی سولہ نمبر آیت میں کہتا ہے جب ہم کسی بستی کو یا کسی قریہ کو یا کسی ملک کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری باتوں پر اطاعت کریں ہمارے توحیر پر عمل کریں ہماری عبادت و بندگی کریں یہاں کے عیش و عشرت میں گزارنے والے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فَفَسَقُوْفِيهَا ہمارے حکموں کے خلاف چلتے ہیں ہمارے حکموں کو بھکرا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے حکم کو نہیں مانتے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَول اللہ تعالیٰ کے ہلاک کرنے والا عذاب ان کے اوپر ثابت قدم ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے جیسے دوسرے بستیوں کو ہلاک اور برباد اللہ تعالیٰ کر دیا میرے دینے اور اسلامی بھائیوں موسیٰ علیہ السلام قارون سے بولے تھے اے قارون جو دولت لیے اپنی چادر کو زمین پر گھسٹے تو جا رہا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تیری امانت تیرے اپنے خود کی دولت نہیں ہے اللہ نے تجھے دیا اس دولت کے اندر غریبوں کے مسکنوں کے مہتاجوں کے فقیروں کے راہ چلتے مسافروں کے تیرے غریب رشداروں کے اس میں حقوق ہیں اے قارون غریبوں کے حق ادا کر اس دولت میں غریبوں کا حق نکال قارون نے کہا یہ میں نے اپنی اخل سے اپنی علم سے کمایا کسی اللہ نے مجھے نہیں دیا کسی رب نے مجھے نہیں عطا کیا میں کسی کو ایک روپیہ نہیں دوں گا جو کرنا ہے اے موسیٰ تو اور تیرا رب مل کے کر لے میں کسی کو ایک پوٹی کوڑی دینے والا نہیں انکار کر دیا اور جا رہا تھا اللہ نے کیا کیا فَقَسَفْنَابِهَا وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ اللہ نے اس کے خزانے ایک دولت پر اتنایا دوسرا اپنی چادر ٹکنے سے نیچے لٹکا کے جا رہا تھا آج کے نوجوان فیشن سمجھ لئے ہیں جن سپین ٹکنے کے نیچے لٹکانا اور اپنی ٹی شیٹوں کو چست پیننا یا پھٹی پرانی پینٹے پیننا اپنی فیشن سمجھ لئے ہیں ایاشی کی زندگی میں پڑے ہیں یہ جیسے یہود کرتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں جیسے نصرانی فیشن نکالتے ہیں وہ ایسے یہ کرتے ہیں اے یہودوں نصرانیوں کے رویش پر چلنے والو اے پھٹے پرانے کپڑے یا ان کے طریقے پر چلتے ہوئے عائش و عشرت کی زندگی گزارنے والو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے میدان میں انہی لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو جگائے گا جو جس کی مشابہت کرے گا جو جس کی مشابہت کرے گا اللہ اکبر یہودیوں کی مشابہت کرنے والی یہودیوں کے ساتھ جگائے جائیں گے نصرانیوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے نصرانیوں کے ساتھ جگائے جائیں گے اور ہندووں کی مشابہت کرنے والے ہندووں کے ساتھ جگائے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دولت دیتا ہے اللہ تعالی جب کسی کو مال دیتا ہے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے بندہ خوش ہو جاتا جیسے سورہ الفجر آیت نمبر پندرہ آیت نمبر سولہ میں میرے رب نے فرمایا فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُونُ رَبِّ اَكْرَمًا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم انسان کو آزماتے ہیں اور آزماتے ہوئے جب ہم اسے اپنی نعمتیں دیتے ہیں مال دیتے ہیں دولت دیتے ہیں گھر بار دیتے ہیں گاڑی نو کر چاکر دیتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمًا یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتوں سے نوازا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ جب ہم اس بندے کو آزماتے ہوئے فَخَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اس کی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی روزی روٹی کو روک لیتے ہیں یا اس کے زندگی کو غریب اور مسکین بنا دیتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا یہ کہہ اڑتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا میرے رب نے مجھے رسوہ کر دیا اے ناشکرِ انسان تیرا مسکین بنانا بھی اللہ کی حکمتوں سے کالی نہیں ہے اور تیرا دولت مند بنانا بھی اللہ کی حکمتوں سے کالی نہیں ہے اللہ کے نبی ہمیشہ مسکین بنے رہنا گوارہ کرتے تھے دولت کو نبی نے کبھی زندگی میں سوال نہیں کیا نبی کے زبان پر یہ جمرہ نہیں آیا اللہ مجھے دولت دے اللہ مجھے مال دے کبھی نبی نہیں مانگے نبی ہمیشہ اللہ سے آفیت مانگتے تھے اللہ کی جنت مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے تھے اللہ کی جانب سے برکتیں مانگتے تھے کبھی دولت کا سوال نبی نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ خود اللہ فرشتوں کو بول کر بھیجا اے میرے نبی اتنے فاخے گزار کر گھنٹے گھنٹے تحجد کی نمازوں میں کھڑتے ہوئے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں آپ اگر دولت چاہتے ہیں تو آپ ہاں کہیں یہ مکہ کی وادیاں سونے سے بھر کر آپ کے خدموں میں ڈال دی جائے گی نبی نے کیا کہا اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے جس دن مجھے روزی روٹی ملے گی تیرا شکریہ ادا کروں گا جس دن مجھے نہیں ملے گی روزی کی نیت کر لوں گا اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ دولت بڑی آزمائش کی چیز ہے آج جو دو لوگ صرف اور صرف دولت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں نمازوں کے بعد اپنی دعاوں میں اللہ مجھے مال دے دولت دے سنہ دے چاندی دے پیسہ دے ہیرے دے موتیاں دے دنیا میں اہدہ دے کار دے بنگلہ دے یاد رکھیں اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے مالدار چالیس سال بعد جنت میں جائیں گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ان مالداروں کو ان عیش پرست لوگوں کو چالیس سال میدان محشر میں کیوں لگیں گے نبی نے کہا ایک ایک روپیہ کا اللہ کو حساب دینے میں ان کے چالیس سال لگ جائیں گے ایک ایک روپیہ کا حساب چکانے میں اللہ عیش کرنے کے لئے نہیں دیا عیاشی کرنے کے لئے دولت نہیں دیا اللہ دیا ہے تو یہ امانت تمہارے سر کے اوپر کافی اونچائی کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے اللہ تعالی دیا آج کتنے ایسے لوگ ہیں دولت مند ہیں لیکن ان کے پاس دل نہیں ہے ایک نمبر کے کنجوس ہیں ایک نمبر کے بخیل ہیں ان کے رشداروں میں کئی بیوہ عورتیں ہیں ان کے خود کے رشداروں میں کئی یتیم لڑکے ہیں ارے ان کی اسکول کی فیز تک پیانی کرتے ہیں یہ لوگاں ان کے مدرسے کی فیز تک نہیں دیتے یا مال دارا جبکہ سگے رشدار ان کے رشداروں میں بیوہ ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں بیچارے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں کاروں پر کار خرید رہے ہیں سائٹوں سے سائٹ خرید رہے ہیں بڑے-پڑے شاپنگ مال خرید رہے ہیں دکانوں پر دکان بنا رہے ہیں ارے اپنے رشدار بیوہ یتیم مسکینوں کی خیال کرنے کے لئے ان کے پاس دل نہیں ہے دولت ہے دل نہیں ہے یاد رکھیں اللہ کہتا ہے جو لوگ بخیلی کریں گے کنجوسی کریں گے ان کی دولت کے ساتھ اللہ اٹھا کر جہنم میں ان کو پٹکے گا اور ان کا مال ان کو جہنم سے چھوڑانے میں کچھ کام نہیں آئے گا اللہ قیامت کے دن جب اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا بتا میرے بندے میں نے دنیا میں کونسی نعمت تجھے کم کیا تھا دیکھنے کے لئے آنکھیں دیا تھا سننے کے لئے کان دیا تھا سننے کے لئے ناک دیا تھا چبانے کے لئے دان دیا تھا بولنے کے لئے زبان دیا تھا سمجھنے کے لئے دل دیا تھا اور سوچنے کے لئے دماغ دیا تھا چلنے کے لئے پیر پکڑنے کے لئے ہاتھ اور اتنا ہی نہیں تیرے باڑی کے خون کو پم کرنے کے لئے دل دیا تھا اور ساس لینے کے لئے فیپڑے دیا تھا اور تیرے باڑی کے تمام پانی کو شیٹر کرنے کے لئے گردے یعنی کڈنیاں دیا تھا اوپر سے نیچے تک نعمتیں ہی نعمتیں دیا تھا یہ دنیا کے پھول پودے پیڑ یہ درخت یہ ہوا یہ آگ یہ نباتات جماعتات سارے زمین و آسمان تیرے لئے بنایا تھا کیا میری نعمتوں میں کسی خسم کی کمی تھی نہیں ہے اللہ ساری نعمتیں میرے لئے دیا تھا ساری نعمتیں میرے لئے دیا تھا اللہ پوچھے گا ساری دنیا تیرے لئے بنایا بتا تم میرے لئے کیا کر کے آیا میرے لئے کیا کر کے آیا اللہ جب پوچھے گا کیا جواب دوگے عیش پرس لوگو عیاشی میں زندگی گزارنے والے لوگو چوبیس گھنٹے میں تیس گھنٹے اپنے سونے کمانے انجائی کرنے دنیا کرنے میں بتاتے ہو کیا ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک گھنٹہ رب کی عبادت کے لئے تم نے خاص کیا فجر کی نماز کے لئے بیس منٹ زہر کی نماز کے لئے دس منٹ اثر کی نماز کے لئے دس منٹ مغرب کی نماز کے لئے دس منٹ عشاء کی نماز کے لئے دس منٹ ساٹھ منٹ اللہ کی ان پانچ وقت کی نمازوں کے لئے تمہاری زندگی میں ہے تیس گھنٹے اللہ کہے گا تیرے لئے چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ میرے لئے بتا کیا وہ ایک گھنٹہ میری عبادت کیا نہیں کرتے ایک گھنٹہ بھی رب کی عبادت نہیں کرتے اللہ کو کیا مو دکھاؤگے اللہ کو کیا جواب دوگے اللہ اکبر تمہاری ایک 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 سانس اللہ کے عطا کردہ نعمت ہے تمہاری دھڑکنے والی ایک ایک دھڑکن ہے اللہ کی جانب سے خرزہ ہے قرزہ اس خرزے کو عدا کرنے کے لیے ہمیشہ زبان پر ذکرِ الہی کو جاری رکھو اپنے آزا سے اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اپنی دولت کو بیجا صرف مت کرو اللہ قرآن مجیسور ابن اسرائیل میں کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِرَا فضول کرتی نہ کیا کرو اِنَّ الْمَبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ اس لیے کہ فضول کرتی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں شیطان کے بہنیں ہوتے ہیں آج ہمارے شادیاں دیکھو مسجد میں نکاح پڑے تو ہو جاتا حال کا کرایاں کہتا پچیس لاکھ روپے یہ تو ویجے وارا ہے اور بڑے بڑے سٹیوں میں چلے جاؤ پچاس پچاس لاکھ روپے ایک نائٹ کا اس سے بڑے شادی حال میں ہم کریں گے اور دولا بڑے سواری میں بیٹھ کر بڑے ڈی جے باجے کے ساتھ آئے گا اور اتنے لاکھوں کے پٹھاکیں پھوڑے جائیں گے اس سے ڈی جے باجے ہوں گے اتنے قسم کے کھانے ہوں گے یہاں پر کیٹرین لگائیں جائیں گی آئس کریم کا کیٹرین نہ لگ وہ پان کا کیٹرین نہ لگ ادھر فروٹ کا کیٹرین نہ لگ ادھر جوس کا کیٹرین نہ لگ کھانے کے اندر فضول کرتی شادی بیاں میں فضول کرتی وَلَا تُصْرِفُو اللہ کہتا ہے فضول کرتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ فضول کرتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا کبھی اللہ فضول کرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ کے نفرت کردہ شیطان کے بھائی ہو آپ لوگ شیطان کی بہنیں ہو اللہ کی دیوی دولت کو انجائے کرتے ہوئے یہ مت سوچنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری دولت ہماری مرضی کون بھی ہم نہ بات کرنے والا نہیں ہماری مرضی ہاں ہاں گزار لو کتہ مرضی گزارو گے ایک ایک پائی کا حساب میرا مالی قیامت کی دن اللہ تم سے لے گا پڑوس بھوکا تھا پڑوس بیمار تھا اللہ خیامت کے دن اپنے اوپر ڈال کر بولے گا میرے بندے میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پلایا میں بیمار تھا مجھے یادت کیوں نہیں کیا اور میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا وہ کہے گا اللہ تو بھلا بھوکا کیسے ہو سکتا ہے تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں تک کہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے اللہ کہے گا تیرا پڑوسی بیمار تھا گویا میں بیمار تھا ترہ پڑوسی پیسا تھا گویا میں پیسا تھا ترہ پڑوسی بھوکا تھا میں بھوکا تھا کیا تُو نے ایک روٹی لے جا کر تیرے پڑوسی کو کھلایا گھیر ڈال ڈال کر بریانیاں بناتا تھا گھیر ڈال ڈال کر مٹھا پکاتا تھا پڑوسیوں میں خوشبو پھیلتی تھی ارے وہ دو دن سے بھوکے مرتے تھے ایک اخت کی روٹی لے جا کے نہیں دیا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے آجا میری پکڑ سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے وہ تمہاری موت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کی پکڑ میں پکڑے جانے سے پہلے اللہ سے ڈرو اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو عیش و عشرت کی زندگی مت گزارو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو ہمیشہ اسے ڈرنے اور صحیح ایمان کی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے عیش و عیاشی کی زندگی سے گزار بچاتے ہوئے نیک تخوے پرہزگاری نمازی اور اللہ کے خشیت توبہ و استغفار کی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اگر ہم میں سے مالدار ہیں تو بھی ان مالداروں کو اپنے دولت کا صحیح حق ادا کرنے غریبوں مسکینوں محتاجوں مسجدوں مدرسوں یتیموں مسکینوں کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے جیسا دل اللہ ان کو نصیب فرمائے اللہ تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی امن سکون عزت اللہ نعمت اللہ نصیب فرمائے جب تک زندہ رکھائے اس کے عبادت کرتے ہوئے ہر نعمت پر اس کا شکریہ وجہ لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اقلو خول ہزا استغفر اللہ لو لکم ولسائر المسلمین من كل زم فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم موسیقی